السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحدید کے ٹوانٹی ون نمبر کی آیت ہے یہ اللہ تعالی ہمیں اصل میدان بتاتے ہیں جو کمپٹیشن کا جو ہمارے اندر جو غفلت آگئی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت جو ہمیں لگی ہوئی ہے اللہ تعالی جو ہمارے اندر نفسانی خواہشات جو ڈیرے لگا دیئے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح مقصد بتاتے ہیں کہ کدھر دوڑنا چاہیے کدھر مسابقت کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے اصلاف یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر خیر کی بات کوئی بھی پہنچائے تو لے لینا چاہیے یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کون پہنچا رہا ہے وہ عالم ہے یا حافظ ہے یا کیا ہے اگر خیر کی بات پہنچ جائے کسی آپ تک اگر آپ کو یہ لگے کہ اس میں خیر کی باتیں ہو رہی ہے تو آپ مجھے دعائیں دیجئے گا یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا ہے اس کا چہرہ کیا ہے اس کا عقل کیا ہے علم ہے کہ حافظ ہے کون بڑا سکولر ہے کچھ نہ دیکھیں آپ خیر کی باتیں دیکھیں کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں سبحان اللہ یہ آیت ہمیں اصل مقصد کی طرف یاد دہانی کراتی ہے کہ میدان جنگ جو میدانے جو ہماری جو کمپٹیشن کا جو میدان چلا ہوا ہے نا تو اصل میں ہمیں مسابقت کی دھر کرنی چاہیے یہ آیت سنے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقو لفظ دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں سابقو دوڑو بھی لفظ نہیں ہے مسابقت کرو کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کس چیز میں سابقو الہ مغفرت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مغفرت حاصل کرنے میں یعنی خود جو گناہ ہو چکے ہیں جو جتنی برائی ہو چکے ہیں اس سے معفی مانگو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو مغفرت حاصل کرو الہ مغفرت من ربکم و جنہ اس جنت کی طرف مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف اپنے رب کی جنت کی طرف جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی جیسی چوڑائی ہے اب زمین و آسمان کی چوڑائی اللہ تعالی جنت یہ نہیں ہے لفظ دیکھیں یہ لفظ اس سے آتا ہے تصور دلانے کے لئے اللہ تعالی ہمیں جیسے ایک تصور دینا چاہتے ہیں ایک سین بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بہت بڑا ہے تو اللہ تعالی ہمیں زمین و آسمان کی چوڑائی اس طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں تصور دے رہے ہیں تو اس جنت کی تلاشی بنو اس مغفرت کی تلاشی بنو اس کی طرف دوڑ لگاؤ اور ہمارا کدھر دوڑ ہے دو گاڑی لے لی ہیں تو تین گاڑی اور ہو جانا چاہیے گھر لے لی ہیں تو دو گھر اور ہو جانا چاہیے زمین ہے تو اور زمین ہو جانا چاہیے ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں ہم یہی سب کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں صحیح معینے میں ہم اپنے اندر ٹڈھو لیں کہ یہی چیز کی خواہش ہے کی نہیں ہے اگر یہ کتنی چھوٹا شئے ہیں اگر ہم بڑے بڑے یعنی بڑی چیز مغفرت یا جنت اس کی شوق پیدا ہمارے دلوں میں ہو جائے تو یہ بڑی چیز ہے پھر چھوٹی چھوٹی چیز تو حقیر نظر آئے گی یہ دنیا کی چیز تو ہیچ نظر آئے گی ہیچ کی کوئی شائع نہیں سرجی تو یہ ضرورت کی چیز ہے بس پوری ہو جانے چاہیے لیکن ہماری اصل مقصد اصل دوڑ کدھر ہونا چاہیے مغفرت کی طرف جنت کی طرف دوڑنا چاہیے اصل میدان تو وہ ہے دوڑنے کے لیے اصل کمپٹیشن تو ہمیں ادھر کرنا چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ دوڑو اس کی طرف جنت اور مغفرت کی طرف میری رضا کی طرف دوڑو لیکن ہماری دوڑ عجبی دوڑ ہے ہم اتنا غفلت میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اتنا غافل ہو گئے ہیں کہ ہمیں جنت اور مغفرت کی کوئی پتائی نہیں ہے اصل میں تو یہ حقیقت یہ ہے ہمارے ساتھ انسانی زندگی اپنا انسانیت ہم بھول گئے ہیں جو اللہ نے ہمیں جو شریعت اور قوانین دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو سنت بتائے جو سکھائے ہمیں جو کتاب اللہ و سنت نبیہ ہمیں دیئے ہم تو اس کو بھول گئے ہم جدھر ہمیں جانا چاہیے ادھر ہماری دوڑی نہیں ہے ہمیں علم دین کا علم حاصل کرنے کی دوڑ نہیں ہے ہمیں ڈگریوں کی دوڑ زیادہ آگئی ہے دیکھیں بات تھوڑا زہریلی طائب کی ہو سکتی ہے لیکن میرا مقصد ہرگز نہیں کہ میں آپ کو ٹھیس پہنچا ہوں یا آپ کو چوٹ پہنچا ہوں ہمیں حقیقت میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کی در جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سابقوں اگر مسابقت کرنی ہے دوڑ لگانی ہے تو ادھر دوڑو نا سابقوں الى مغفرت من ربکم و جنت عرضوها کا عرض السماء والارض اعیدت آگے دیکھیں لفظ دیکھیں کس کے لئے بنائی گئی ہے اعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم سورہ علی امران میں کیا آیا تھا سارعو الى مغفرت یہاں سابقوں وہاں سارعو سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضوها السماوات والارض اعیدت للمتقین وہاں آیا اور یہاں کیا آیا اعیدت للذین آمن وہاں متقیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقیوں کے لئے وہ جنت بنائی گئی دوڑو اس مغفرت کے طرف جنت کے طرف وہاں بھی یہی معنی ہے لیکن وہاں متقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرہزگاروں کے لئے وہ جنت بنائی گئی ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں اعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولی یہ ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جو ایمان لائے ایمان بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو ایمان لائے آمنو باللہ و رسولی اللہ اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے ان کے لئے جنت بنائی گئی ہے ہدایت بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی ہدایت اگر جس کو مل جائے کامل ایمان تو تو پھر بادشاہ ہو گیا سر جی وہ تو پھر سلطنت خرید لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جو ایمان لائے تو ایمان والے تو جنت کی تلاشی بنیں گے مغفرت کی تلاشی بنیں گے یہی تو دوڑیں گے اپنے رب کی طرف اور کون دوڑے گا جس کو آخرت پر یقین ہوگا کہ مجھے ایک ایک چیز کا جا کر حساب دہی کرنا ہے تو وہی تو کمپٹیشن میں آگے نکلیں گے نیکیوں میں مسند احمد کی ایک روایت ہے جس بخاری میں بھی آیا ہے جو یہ تفسیر ابن کسیر لکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہر انسان وہ حدیث کا لفظ ہے کہ ہر انسان کے جتنا جوتے کا چسمہ جتنا قریب ہے اس سے کہیں زیادہ جنت قریب ہے اسی طرح جہنم بھی قریب ہے اس لئے بھلائی اور برائی دونوں انسانوں کے قریب ہے تو ہمیں بھلائی میں آگے نکلنا چاہیے خیر و بھلائی کرنے میں آگے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں قریب ہیں برائی کریں گے تو ہم اس میں آگے نکل رہے ہیں تو ہمیں خیر و بھلائی کرنے میں آگے نکلنا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جو محاضرین میں فقراء کے ایک بزرگ جو سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہمارے جو مالدار لوگ ہیں تو ہم سے آگے نکل رہے ہیں لوگوں کو غلام کو آزاد کرتے ہیں مال صدقہ کرتے ہیں یعنی بزرگ کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ صدقہ کر کے اور غلام کو آزاد کر کے یعنی ان کے پاس مال ہے تو وہ مال سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں صحابہ اکرام کی کدنی خواہش ہوتی تھی مسابقت ہوتی تھی نیکیوں میں بھلائی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیں صحیح ڈائریکشن دیا جاتا تھا یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیا ثابت ہو رہا ہے یہی تو ثابت ہو رہا ہے یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگے کو کہے کہ آپ کو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے یہ آپ کو کہیں زیادہ اوچا کر دے گا ان سے آگے کر دے گا تو نیکیوں میں کتنا مسابقت کرتے تھے اے صحابہ اکرام آگے بڑھنے کی اور یہی تو صحیح کمپیٹیشن ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جب ہمارے اندر یہ بڑی چیز کی جب خواہش پیدا ہوگی جنت کی اور مغفرت کی بڑی خواہش پیدا ہوگی تو ہمارے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوگی لیکن ہمیں جب چھوٹی چھوٹی چیز اور گاڑی اور بنگلے اور ڈگری اور دولت اور شور یہ سب چکر میں لگ جائیں گے اسٹیٹس میں جو انسان کبھی بھی اس سے باہر ہی نہیں آ سکتا ہے چاہے کہا جاتا ہے نا کی اس کو جنگل بھر کا بھی سونا دے دیا جائے نا تو دوسری جنگل کی تلاش میں لگ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ آدم کی فطرت ہے مطلب یہ آدم کی اولاد کی فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے ایمان اللہ کا فضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ایمان لانا کتاب اللہ و سنت نبیہ کو ماننا یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے ایمان کی دولت سے نوازہ ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یعطیہ مین شاہ واللہ ذو الفضل العظیم اور بہت بڑا عظیم فضل کرنے والا ہے بہت فضل کرنے والا ہے بہت بڑا فضل والا ہے واللہ ذو الفضل العظیم سبحان اللہ